بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اگرامی اجناس کے حوالے سے مختلف انفارمیشن سامنے آ رہی ہیں جو کہ پاکستان میں اپ ڈیٹ کا اتار چڑھا دنوں سے ہٹ کر گھنٹوں تک پہنچ گیا اور اگر اسی لفتار سے حالات تبدیل ہوتے رہے تو گھنٹوں والا کام منٹوں میں پہنچ جائے گا کسی بھی مارکیٹ میں کوئی چیز میں استقامت نہیں رہی ناظرین اب بیک سکرین پر ہماری تمام تر رپورٹ اور ریٹس دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو مونگ اور تل کے بارے میں اگاہ کریں گے اپنے مین ٹوپک اجناس کی طرف آئیں تو مونگ میں ہر پل اتار چڑھا دیکھنے میں آ رہا ہے دیزل پٹرول ڈالر اور مہنگی بیجری کے تمام تر اثرات ذریعالہ سے لے کر خاد بیج تک ڈالے جا رہے ہیں زمینوں کے ٹھیکے ہر سال مہنگہ ملنے پر آخر کا ریٹ کا کیا امیت سمجھی جائے گی تل کے حوالے سے آپ کو مکمل معلومات دیں گے آیا پاکستان میں تل کا سٹاک کرنا چاہیے یا ٹریڈنگ ناظرین آج غلم انڈی پپلا سمیت پنجاب کی تقریبا منڈیوں میں ہر تال کرنے پر مجبور ہو چکی ہے مونگ کی صورتحال غلم انڈی پپلا میں سات ہزار آٹھ سر رپے فی مان تک لوکل سعودے کیے گئے فیصل آباد مارکیٹ میں آٹھ ہزار فی مان تک ریٹ مضبوط مارکیٹ کے ساتھ دیمانڈ میں اضافہ دکائی دے رہا ہے پنجاب میں دلہ بکھر لئیہ ملتان میں بھی مونگ مضبوط ہاتھوں کی طرف جا رہی ہے اور دن بہ دن مارکیٹ مضبوطی پکڑ رہی ہے اگر یہاں پہ سندھ ہیدر آباد کی بات کریں تو آٹھ ہزار ایک سر رپے فی مان تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا ناظرین یہ بات بھی واضح رہے کہ ہر تال کی وجہ سے کافی مارکیٹوں کے ریٹ لوکل سطح پر نوٹ کیے گئے ہیں تل مارکیٹ کی جانے بڑھتے ہوئے تل کے بارے میں آپ کو اگاہ کرتے چلیں کیونکہ مونگ کے بعد تل کا سیزن شروع ہونے والا ہے اس میں کیا اپ ڈیٹ رہے گی اور کیا تل کا سٹاک کرنا چاہیے یا نہیں پاکستان اور ہمارے ہمسائے ممالک میں کیا پوزیشن ہے ناظرین پنجاب میں مختلف علاقوں میں تلوں کی کاشت میں زبردست اضافہ ہوا ہے اے پی پی رپورٹ کے مطابق تل کی برامد میں اضافے کے بعد جنوبی پنجاب میں زلہ میاں والی اور لئیہ سمیت کاشتکاروں نے تلوں کی کاشت میں اضافہ کر دیا ہے ملک بھر میں تل کی فصل میں پنجاب کا ایسا اسی فیصد ہے جبکہ پنجاب میں صرف لئیہ کا رقبہ دیکھا جائے تو ستائیس فیصد حاصل ہوتی ہے پنجاب ایگری کلچر مارکیٹ سرویس کے عداد شمار کے مطابق دو ہزار بیس سے اب تک تل کی قیمت میں دو گناہ اضافہ ہو چکا ہے سال دو ہزار اکیس بائیس کے دوران پاکستان نے ریکارڈ ایک لاکھ اٹھتیس ہزار میٹرک ٹن تل برامد کیے جس کے نتیجے میں بتیس ارب پیسٹھ کروڑ رپے زیادہ منافع حاصل ہوا پچھلے مالی سال کے مقابلے میں اس مرتبہ تل کی برامد میں ایک سو چرہتر اور قیمت میں اکتیس فیصد اضافہ ہوا ہے میاں والی لئیہ کے علاوہ خانے وال پاک پتن شریف اور سائی وال میں بھی بڑے پیمانے پر تل کاشت ہوئے لیکن پچھلے سال ان تینوں اضلاع میں اس فصل کا زیر کاشت رقبہ ستائیس فیصد تھا جبکہ صرف لئیہ میں اتنے ہی رقبے میں تل کاشت ہوئے ہیں ناظرین اب یہ دیکھنا ہے کہ تل کی فصل کو کب برداشت کرنا چاہیے یہاں پہ سب سے بڑا سوال یا نشان ہے نوے تا پچانوے فیصد پتے گر جائیں اور پودے کا تین بٹا چار نچلا حصہ سوک جائے تل کی فلیاں پیلی ہو جائیں اور فلیوں کے کھلنے سے پہلے پہلے فصل کو برداشت کر لینا چاہیے تل کا ریٹ دیتے ہوئے دو ہزار تیس میں سولہ ہزار پی سے لے کر سترہ ہزار پی فی مان تک ریٹ ریکارڈ کیا گیا اور یہاں پہ ایک بات اور بھی واضح کرتے چلیں کہ پاکستان کے ایکسپورٹرز نے چینہ کے لیے سترہ سو بیس ڈالر تک سادے فروخت کیے ہیں پنجاب منڈیوں میں آمد کا زور شروع ہونے والا ہے ریسرچ کے مطابق انڈیا میں سہلاب کی وجہ سے تل نہ ہونے کے برابر ہیں اور انڈیا میں ریٹ ہائی ہونے کی وجہ سے چینہ پاکستان سے خریداری کرے گا ناظرین مہرین کی مطابق حاضر موقع پہ تل کی ٹریڈنگ کرنی چاہیے سٹاک کرنے کے لیے ابھی وقت نہیں ہے اتیاز سے کام کرتے رہیں تینکس فور واشنگ اللہ حافظ